بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے یہ جو پینشن کا نیا نظام آیا ہے یا نئی سکیم جو پینشن کیا یہ یہ کیا ہے اصل میں رولا کیا ہے یہ متنازعہ کیوں ہوا یہ کیا چکر ہے اصل میں ہے کیا اس کی تفصیل کیا ہے نئے پینشن کی یہ جو یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے جو لوگ ریٹائر ہوں گے تو ان پر یہ اپلائی ہوگا اس سے آنورڈ تو یہ پینشن کا نیا نظام کیا ہے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور دوسری بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخائیں مرات ٹکٹس وغیرہ یہ کیا بڑھی ہیں اور یہ جو پانچ سو عرب والا چکر ہے کہ پانچ سو عرب کے ترقیاتی فنڈز ان کو مل رہے ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے ایک نئے رولا جس پہ کل جناب اطاول اطارد صاحب نے بھی پریس کانفرنس بھی کی کہ یہ ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے تمام آرمی والوں کو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر یہ جو ڈی ایچ اے میں جتنے پلاٹس جتنی فائلیں خرید و فروخت ہوگی اس پر ٹیکس چھوٹ وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں اب بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اصل چکر کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے اسان ترین الفاظ میں میں خود سمجھتا بھی اسان ترین الفاظ میں ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ اسان ترین الفاظ میں جو ہے نا اور یہ پوری انشاءاللہ تحقیق کر کے میں نے بہت سارے لوگوں کو فون بھی کیا اور میرے پاس یہ معلومات بھی ہیں یہ یہاں شیئر بھی کروں گا معلومات آپ کے ساتھ اس معلومات کی بنیاد پر یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہمارے وارٹر پاجٹس لگ رہے ہیں بھائی آپ یقین کریں اے سی میں بیٹھ کے بھی ہم سے بولا نہیں جاتا بڑی گرمی ہے بہت شدید گرمی ہے اور اس شدید پچاس لگری سنڈی کا حبس ہے آج کل تو بہت زیادہ حبس ہے اس میں نا یہ تقریبا کوئی پاکستان میں یوں سمجھ لیں بہت سمی اثرات کہ یہ اب جولائی سے لے کر تقریبا کوئی یوں سمجھ لیں استمبر تک اسی طرح کا حبس رہتا ہے اکتوبر کے مد تک بھی یہ حبس رہتا ہے تو ان علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو گرمی بہت شدید ہے اور پانی کی بہت ضرورت ہے اور وہ لوگ جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے بھائی آپ پہلے بھی تعاون کر رہے ہیں ایک وارٹر پراجیٹ ضرور لگوائیے اور اگر وہ وارٹر پراجیٹ اس نیت سے لگائیں کہ اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لیے پھر تو کیا ہی بات ہے صدقہ جاریہ اس سے بڑا ہو نہیں سکتا یہ نظام ہے کیا میں نے تین سٹوریز شیئر کرنی ایک پینشن والی ایک ارکان پارلیمنٹ ذرا سنیے گا سر تو نہیں دھن سکتے شرم سے سر جھگ جاتا ہے اور پھر یہ جو چھوٹ دی گئی ہے یہاں پر ڈی ایچ اے میں وہ کیا چکر ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے یہ ذرا سنے اور آسان ترین الفاظ میں میں کوشش کروں گا پہلے میں نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی پندرہ ترہ میم جو ہے نہ تجویز کی جا رہی ہیں جن کا اطلاق ہوگا جو یکم جولائی دوہزار چوبیس سے جو ملازمین ریٹائر ہوں گے ان پر اچھا پہلی بات پینشن کی نئی سکیم کے تات سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے دو سال پہلے تنخواہ کے ستر فیصد کے برابر گراس پینشن ملے گی اچھا اب میں آسان ترین الفاظ میں بتاؤں کیا چکر ہے گراس پینشن یہ جو لام سمجھ نہیں ملتی ہوتی یہ والی اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ تنخواہ کے دو سال آخری جو دو سال ہوں گے نا ملازم کو ریٹائرمنٹ سے دو سال پہلے یعنی آخری جو دو سال اگر آپ کی تنخواہ ہے نا میں بتاتا ہوں دو سو روپے مثلا میں ایک مثال میں چلو کہتا ہوں کہ بیسک یونٹ بنا لیتے ہیں سو روپے ٹھیک ہو گیا تو آپ کو گراس پینشن کتنی ملے گی آپ کو گراس پینشن ملے گی ستر روپے ٹھیک مہینے کی نا میں بات کر رہا ہوں نا اور آپ اسی طرح سے سال کی بنا لو تو وہ آپ اور دو سال کی بنا لو وہ آپ کو لم سم ملے گی ٹھیک ہے نا اب آپ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جو تنخواہ ہے وہ پانچ لاکھ ہے مہینے کی اوورال مل ملا کے میں ویسے مثال ایک دے رہا ہوں آپ اس کو آپ سال کی لگا لیں تو بارہ پانچ ساٹھ اور آپ جو ہے نا دو سال کی لگا لیں تو یہ ایک کروڑ بیس لاکھ اور اس کا ستر فیصد نکال لیں وہ آپ کو لم سم ملے گی پینشن ایک دفعہ نہیں ملتی ہوتی وہ لم سم گراس پینشن وہ ملے گی اچھا اب آگے آ جائیں پچیس سال تک سرکاری نوکری کے بعد رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لی جا سکے گی اگر آپ نے پچیس سال نوکری کر لی ہے تو آپ رضا کرانا طور پر خود اپنی مردی سے ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو لے سکتے ہیں البتہ رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کو ساٹھ سال کی عمر تک کم از کم تین فیصد اور زیادہ سے زیادہ بیس فیصد سالانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی اب یہ ساٹھ سال کی عمر تک ان کی جو کٹوتی ہوگی نا وہ تین سے بیس فیصد ہوگی اب وہ فرمولہ بنائے گی سرکار چاہے آپ کی تین فیصد کٹ لیں چاہے آپ کی دس فیصد کٹ لیں چاہے آپ کی بیس فیصد کٹ لیں مسئلہ بعض اوقات آپ نوکری کے پچیس سال مکمل کرتے ہیں لیکن آپ کی عمر ابھی ہوتی ہے پینتالیس سال مثلا کوئی بندہ بیس سال میں نوکر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ بیس سال میں نوکر ہوتا ہے جب وہ پینتالیس سال کا ہوتا ہے تو اس کی پچیس سال تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے نوکری اب وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی مردی سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں جی بسم اللہ ریٹائر ہو جائیں وہ پینشن تو آپ کو لام سام بھی مل جاتے وغیرہ لیکن جو پینشن آپ کو آگے ملے گی نوکر منتلی اس میں سے تین سے بیس فیصد کٹے گی آپ کی ساٹھ سال کی عمر تک آپ سمجھ آگئی ہے اچھا اب آگے جو ہے نا پینشنر کو پینشن میں سلانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہی ملے گا اور پینشن میں سلانہ اضافہ علیدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا اچھا اب یہ جو یہ جو چکر ہے نا یا یہ جو چلاکی ہے کہ پینشنر کو پینشن تو میں جو سلانہ اضافہ ہوگا نا وہ اس بنیاد پر ہوگا جو جو پینشن کی بنیاد پر ہوگا جب آپ ریٹائر ریٹائر ہو رہے ہوں گے اس بنیاد پر ہوگا مثلا جب آپ ریٹائر ہوئے اس وقت آپ کی پینشن کیا تھی اس بنیاد پر اب جو سلانہ اضافہ ہوتا ہے نا اب موجودہ والی بنیاد پر ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پینشن میں جو سلانہ اضافہ ہوگا وہ علیدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا سلانہ اضافہ ایک دفعہ لگ گیا وہ پینشن کا حصہ بن گیا اب جب اگلی دفعہ سلانہ اضافہ ہوا ہے تو وہ اس حصے کو بھی بیچ میں شامل کر کے اس پہ تو پھر ڈبل ہی ہو گیا پھر اس سے اگلی دفعہ پھر پینشن اسی طرح سے سلانہ اضافہ آتا رہتا ہے اور اس میں شامل ہوتا رہتا ہے دس سال گزرتے ہیں آپ کی پینشن کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے پھر جب وہ اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے مثلا آپ کی پینشن جب آپ ریٹائر ہوئے اس وقت دس ہزار تھی مہانہ اب آپ کا سلانہ اضافہ ہو رہا ہے دو ہزار مثال کے طور پہ وہ ہو گئی بارہ ہزار یہ سلانہ اضافہ اس میں شامل نہیں ہوگا یہ اضافی ہوگا اب جو اگلے دفعہ ہوگا نا مثلا تین ہزار کریں یا چار ہزار کریں یا دھائی ہزار کریں یا پندرہ سو کریں جتنا بھی کریں اسی دس ہزار کی بنیاد پہ ہوگا آپ سمجھ آگئے نا آپ کو نا وہ دس ہزار کی بنیاد پہ ہوگا تو شاید آپ کے وہ پرسنٹیج میں دو ہزار اضافہ ہو کسی کی بیس ہزار تھی تو اس کا ڈائی ہزار اضافہ ہو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا اب یہ بھی الہدہ ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ حکومت آپ کو ایک بونس کے طور پہ دے گی ایک نام کے طور پہ دے گی اس پینشن میں شامل نہیں ہوگا جب فرمولہ لگے گا آپ چاہے بیس سال بعد بھی لگے آپ کی اسی پینشن پہ لگے گا جو پینشن آپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت تھی اب چلا کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹھیک ہو گیا نا اچھا اب اس کے پی اینڈ پینشن کمیشن ہر تین سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گا ہر تین سال بعد پھر حکومت جائزہ لے گی کہے گی کہ یہ پینشن یہ جو صورتحال یہ ٹھیک جا رہی ہے یا نہیں یا اس کا کوئی گڑھ بڑھ کرنی ہے یا پھر سے کوئی تبدیلی کرنی ہے یا یہ اچھا یہ بھی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے دور سے یہ سلسلہ چال رہا ہے یہ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے یہ نہ سوچیں کہ پی ٹی آئی آ جائے گی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا باقی یہ وہ کہا لیں گے سب کا متفقہ فیصلہ ہے ٹھیک ہو گیا نا پینشنر کی وفات کے دس سال بعد تک ان کے اہل خانہ یعنی بیوی بیوہ یا غیر شادی شدہ بیٹی کو پینشن مل سکے گی اس طرح سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں یعنی اگر وہ سرکاری ملازمت میں ہے اور اس وقت فوت ہو گیا ہے تو اس کے اہل خانہ کو پچیس برس تک پینشن ملے گی ٹھیک ہو گیا نا یعنی اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ کو فاریور ملتی ہے کہ جب تک بیوہ زندہ رہتی ہے یا جب تک ان کی وہ بیٹی جو شادی شدہ نہیں ہوتی وہ گھر میں بیٹی ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت ساروں کی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ فاریور گھر میں بیٹی رہتی ہیں تو وہ ان کو پینشن ملتی رہتی ہے لیکن نہیں وہ اب یہ ہے کہ پینشنر کی اگر وفات ہوگی تو بیوہ کو یا غیر شادی شدہ کو دس سال تک پینشن ملے گی اور اگر وہ ملازم دوران سرویس وفات پا گیا ہے تو اس کو وہ پچیس سال تک پینشن ملے گی آپ سمجھ آگئی ہے اب اس کے بعد ہے کہ پینشنر کے بچوں کی جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کی صورت میں عمر بھر پینشن مل سکے اگر وہ جسمانی معذور ہیں یا اگر وہ ذہنی معذور ہیں تو ان کی پینشن عمر بھر تک ملے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والوں کو یہ بہت اچھا ہوا ہے یہ اس پہ میں بڑا خوش ہوں اور اس میں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو بھی ایٹشن ہو اور خاص طور پر سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو تو یہ بڑا اچھی بات ہوئی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والوں کو یا تو نئی نوکری کی تنخواہ ملے گی یا وہ پرانی نوکری کی پینشن وصول کر سکیں گے ایک جرنیل ریٹائر ہوتا ہے اس کی پینشن ہی لگ جاتی ہے پانچ پانچ چھے چھے لاکھ دس دس لاکھ وہ نئی نوکری پکڑ لیتا ہے کوئی وابڑا کا چیئرمن بن جاتا ہے کوئی کسی اور جگہ پہ لگ جاتا ہے کبھی کسی اور جگہ وہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ ادھر سے لی لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا جی اب یا تو وہ نئی نوکری کی لیں گے یا پھر اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی بیچ والی چلاکی یہ کر دی گئی ہے کہ یہ بھی اسی طرح جیسے پلاتوں والا سلسلہ ہے تو جرنیلوں کو اگزمشن مل گئی ہے یہ کوئی اور بات ہے تو پھر میں اس پہ میں نہیں میں بعد میں پتہ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح لیکن اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ججز ریٹائر ہوں وہ کہیں ادھر لگ گئے ہیں اب مثلا چاچا چومہ چٹی لگا تھا جوید اقبال وہ ادھر چیرمن نیب اس کو وہاں سے بھی پینشن ملتی رہی اور یہ نیب سے بھی وہ لاکھوں روپے تنخواہ لیتا رہا تو یہ ادھر بھی لگ جاتے ہیں ادھر بھی لگ جاتے ہیں پرانی پینشن بھی لیتے ہیں ساری مرات بھی لیتے ہیں اور وہاں سے بھی لیتے ہیں یہ بڑی گڑ بڑ ہے یہ بڑی مصیبت ہے اور میں ایک چھوٹی سی بات میں روک کے یہاں پہ کرنا چاہوں گا ایک وہ آیا ہوا تھا یہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ وائرل تھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے دوست ہیں گورنر صاحب انہوں نے وہ جو ہے نا کنڈی مارڈل فارم ہے ڈی اے ای خان میں میں وہاں جاتا رہتے ہیں کیونکہ یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں بچپن نائنٹھ کلاس سے آنورڈ یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہم وہاں جاتے بھی رہتے تھے وہاں پہ کنڈی مارڈل فارم میں بہت بڑا مارڈل فارم ہے تو وہاں کا وہ جو اس کو بھی گورنر ہاؤس کے طور پہ بھر ڈیکلئر کیا گیا ہے کوئی بل چال رہا تھا ادھر کے وہ جی اکیس لاکھ کاؤن کا بل آیا ہے انہوں نے کہا جی اس کو گورنر ہاؤس ڈیکلئر کر دو تو وہ پھر جو ہے نا اسی طریقے سے وہ بل بھی سرکاری ہے اور خرچہ بھی سرکاری اور وہ ظاہر جب گورنر ہاؤس ڈیکلئر ہو جائے گا وہ در سیکیورٹی بھی لگ جائے گی اور سارا کچھ وہاں پہ اب کنڈی صاحب کا بھی نا ایک وہ آ گیا ہے اس پر رییکشن اور انہیں کہا کہ جناب نہیں وہ ہم اپنا ہی چلائیں گے اور خرچہ مرچہ ہم اپنا یہ تو ان کا جو رسپانس ہے وہ دینا چاہیے نا لیکن اب یہ صرف کنڈی صاحب کی حد تک بات نہیں ہے یہ ایسا ہی کرتے ہیں سارے ایسا ہی کرتے ہیں یہ مجذوب مظلوم معصوم قسم کا وہ وزیرعالہ تھا جس جو بوزدار عثمان بوزدار اس کا لاہور میں ایک گھر اس کا ڈی جی خان میں دوسرا گھر اس کا تونسے میں چوتھا گھر پتہ نہیں کوئی چار پانچ چھے گھر تھے سب کو اس نے چیف منسٹر ہاؤس ڈیکلئر کیا ہوا تھا اس سے وہ سیکیورٹی کے بھی ادھر لگے ہوئے تھے لاکھوں روپے پاکستان ایسے نہیں ڈیفارڈ کی حد تک پہنچا ان لوگوں کے علالے تللے سیاستدانوں کے پارلیمنٹیرینز کے وزراء کے ججز کے جرنیلوں کے یہ کھا گئے ہیں بیروکریسی کے یہ کھا گئے ہیں پاکستان کو میاں اور بیوی دونوں اگر سرکاری ملازم ہوں گے تو روٹائرمنٹ کے بعد دونوں کی پینشن ملے گی یہ اچھی بات ہے کلائریفیکیشن کیونکہ وہ ہے نا بھئی اگر دو بندے ہوں تو بھئی اگر وہ اس طریقے سے یہ کنفیوین دور ہو گئی کہ اگر میاں بیوی دونوں سرکاری ملازم ہیں تو یہ نہیں ہے کسی ایک کو ملے گی دونوں کو ملے گی پینشن میں سلانہ اضافہ دو سال کی اوسط مہنگائی کے اسی فیصد اچھا یہ فرمولہ بھی تیہ ہو گیا ایک طرح سے اسی فیصد کے برابر ہوگا مہنگائی میں اضافہ اسٹیٹ بینک کے جاری اداد و شمار کی بنیاد پر کیا جائے گا اب مہنگائی میں اضافہ جیسے ہوئے نا اب مثلا دو سال کی دو سال کی اوسط مہنگائی پچھلے دو سال کی مثلا پچھلے دو سال میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے دس فیصد ٹھیک ہو گیا نا اب اس کا اسی فیصد جو بنتا ہے نا آپ کی پینشن میں وہ اضافہ بنے ملے گا ٹھیک ہے نا سمجھ آگے نا یہ بارے چاہنا اب آ جائیں جناب یہ تو تھی ایک متوسط طبقے یا غریب بندے کی پینشن یہ تو تھی غریبوں کی یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو میڈل کلاس ہے متوسط طبقہ اب آ جائیں جناب مقدس گاؤں کی طرف مقدس گائیں جو ارکان پارلیمنٹ ہیں اور پھر اس کے بعد جو جرنیل یا جو یہ چیزیں ہیں اب ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہوا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بھی اور یہ جناب یہ بل پیش کیا ہے قادر پٹیل صاحب نے عبدالقادر پٹیل صاحب ماشاء اللہ وہ ویسے ادھر ادھر بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں اچھا یہ بل ویسے تو پیش نہیں کیا گیا یہ بل جب پیش ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کمیٹیوں کو جاتا ہے اور پھر وہ آتا ہے وہ منظوری ہوتی ہے لیکن پیش سے پہلے بھی بھائی یہ اتحادی حکومت ہے اس اتحادی حکومت میں ہوتا کیا ہے اس اتحادی حکومت میں پہلے ڈسکشن ہوتی ہے پہلے آف دریکرڈ بیٹھتے ہیں پہلے ان کی اپنی میٹنگز ہوتی ہیں ایک دوسرے کی وہ ساری منظوری ہوتی ہے وہ سارا جناب اس میں ملی بھگت ہوتی ہے گوڑی گوڑی کھیلتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بل پیش کر دیں یہ بل پاس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب تو یہ کہ قادر پٹیل صاحب نے اچھا آپ پوزیشن نے اس کی مخالفت کی ہے پی ٹی آئی نے باقی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے لیکن وہ بھی جو مخالفت کی اس میں میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا اس کے ذریعے ہوا کیا ہے کہ جی آپ کے جو سفری الاؤنس ہے نا وہ دس روپے کلومیٹر پہلے ہوتا تھا سفری الاؤنس جیسے بڑا عسان کر کے آتے ہیں تنخواہیں بھی لے رہے ہیں سفری الاؤنس بھی دس روپے کلومیٹر اب وہ پچیس روپے کلومیٹر ہوگی ہے ماشاءاللہ اب مثلا ایک بندہ کراچی سے آ رہا ہے کتنا ایک سفر ہے یار زمینی کوئی چودہ پدنہ سو کلومیٹر یا کوئی دو ہزار کلومیٹر ٹھیک ہوگیا نا سفری الاؤنس وہ کہیں گے جناب میں تو فلاں وہ پھپی کے گھر سے ہو کے آیا ہوں تو میرا تو وہ بڑھ گیا ہے وہ دو ہزار پچیس سو کلومیٹر میں ادھر سے آیا ہوں ادھر کو وہ گڑھ بڑھ ہو گئی تھی وہ قیامت آ گئی تھی میں ادھر سے چکر لگا کے آیا ہوں تو میرا توسہ تو آپ اس کو پچیس ملٹیپلائیڈ بائی دو ہزار یہ ہر دفعہ جب قادر پٹیل صاحب کراچی سے اسلامباد آئیں گے تو آپ کے قومی خزانے کو کم از کم کوئی پینتیس چالیس ہزار کا چونہ لگا کے آئیں گے وہ ان کو سفری الاؤنس ملے گا ہر دفعہ اور اسلامباد سے جب وہ کراچی بھی جائیں گے تو اتنا چونہ لگے گا ٹھیک اچھا اچھا بات یہ ہے کہ یہ سفری الاؤنس ہے ٹکٹ الاغ ہیں ٹکٹ مل رہا ہے بھئی یہ تک کیا بنتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ بھئی ٹکٹ آپ کو مفت مل رہا ہے جہاز کا لیکن سفری الاؤنس بھی مل رہا ہے آپ اتنا تو احسان کر رہے ہیں قوم پر بڑا احسان کر رہے ہیں تھک جاتے ہیں بچارے ائرپورٹ تک جاتے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارے لیجسلیٹر ہیں ٹھیک ہے اب ذرا سنتے جائیں شرماتے جائیں راج کے شرمائیں عرقین پارلیمنٹ کے باچ جانے والے سلانہ فضائی ٹکٹ سے استعمال نہ ہونے پر منسوخ ہونے کے بجائے اگلے سال قابل استعمال ہوں گے یعنی اگر ایک پارلیمنٹیرین کو ٹکٹ ملتے ہیں سلانہ پچاس اور وہ بھی استعمال کرتے ہیں ان کی فیملی والے بھی استعمال کرتے ہیں ٹکٹ مفت جہاز کے ٹکٹ بھائی ریل کے ٹکٹ بھی جہاز کے ٹکٹ بھی ٹھیک ہو گیا نا وہ مفت ملتے ہیں اور اگر وہ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ پہلے منسوخ ہو جاتے تھے اگلے سال پھر ملیں گے نہیں اگر انہوں نے تیس استعمال کی ہے جہاز کے ٹکٹ تیس تو پھر ایسا ہوگا آگے جو 20 بچیں گے وہ ختم نہیں ہو جائیں گے وہ 20 اگلے سال جمع ہو جائیں گے ما شاہ اللہ تاکہ وہ جن کی مردی وہ فپی کو خالہ کو معسی کو پھپڑ کو دمادوں کو ٹھیک ہو گیا نا سالوں کو سب کو دیتے رہیں وہ جمع پھر اگلے سال تیس بچ جائیں وہ بھی اس میں جمع ہو جائیں پھر نئے سال والے بھی تو آ جائیں گے نا وہ بھی اس میں جمع ہو جائیں تاکہ وہ انڈاریکٹ اس سے انڈاریکٹ برشتوں کو سب کو وہ جہاز کے ٹکٹ بانٹتے رہے ہیں کہ جی ہاں جی یہ میرے ٹکٹ میرے خرچے پہ اسلامباد جاؤ ادھر گھومو پھر آیاشی کرو پھر ہمارے پاس آ کے پارلیمنٹ لاجز میں رہو پھر واپس انہیں ٹکٹس پہ آ کے مدے کرو یہ قومی خزانے کو چونہ اس طرح سے لگے یہ وہ قوم ہے جو آئی ایم ایف کے سامنے جس کا وزیراعظم جا کے کہتا ہمیں لکیرے ناک سے کھنچ نہیں پڑتی ہیں ہم تو اس طرح سے زلیل ہو کے رہ گئے ہیں ہمیں بڑا زلیل کیا ہے ہم بیگر کانٹ بی چوزرز اب یہ آپ اندازہ کریں کہ بیگرز کانٹ بی چوزر ٹھیک ہے نا یعنی جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ نخرے نہیں کر سکتے لیکن جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ جہازوں کے ٹکٹ اس طرح سے مفت اڑاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور حقین پارلیمنٹ کی تنخاؤں اور مراد کا اختیار وفا کی حکومت سے لے کر متلکہ ایوان کی فینانس کمیٹی کے سپورد کر دیا گی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی نا یعنی وفا کی حکومت کے پاس اب اختیار نہیں ہوگا اگر کبھی نون لیگ کی حکومت کہے کہ یا کوئی اور حکومت کہے کہ نہیں یار ہم تو جو ہے نا وہ نہیں کرتے یہ اضافہ یا یہ ٹکٹ سواپ پہ جائے یہ ہوگا نہیں 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 اب وہ ہو جائے گا فینانس کمیٹی کے حوالے وہی بڑھائے گی وہی کام کرے گی اچھا فینانس کمیٹی میں حکومت والے بھی برابر کے ہوتے ہیں پوزیشن والے بھی برابر کے ہوتے ہیں اب سمجھ آگئی ہے نا اور جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا یہ دونوں مل جاتے ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پی ٹی آئی نا تو مخالفت کر دی یہ پی ٹی آئی کے دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیرہ سوری دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک حکومت تھی خیبر پختونخواہ میں انہوں نے دو دو سو فیصد پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ ادھر پنجاب میں پرویز علائی صاحب تھے انہوں نے ہرن کا گوشت شامل کر دیا اپنے کھانوں میں اور وہ سارا وہ کیا آیاشیاں کی ہیں کیا کیا آیاشیاں کی ہیں وہ گوگی موگی کو تو چھوڑ دیں نا وہ تو ایک اور بات ہے میں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں اچھا آپ میں اگر اتنی تپڑ اور اتنی غیرت ہے آپ کہو کہ یہ اضافہ ہم نہیں لیتے ہمارا دوبانہ قومی خدانے میں جمع کروایا آپ لکھ کے دے دو سپیکر کو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے انہوں نے دو ہزار چودہ میں پتہ نہیں چھ مہینے کے کتنے یہ باہر بیٹھے ہولڑ بادی کی سارا تماشا بنایا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ جنرل ان کے پیچھے تھے یہ جب واپس آئے ایک دن لیجسلیشن نہیں کی جب واپس آئے پچھلی ساری تنخائیں بٹور لیں یہ کہنے کے وہ اس میں ہیں پانچ سو ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز اب ملیں گے جناب ان کو اپنے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں اچھا وہ سواب دید ہوتی ہے ترقیاتی فنڈز کی حکومت کی اب وہ اپوزیشن والوں کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ ایک الگ بات ہے اب وہ جس کو بھی دیتے ہیں پنجاب میں بہت سار ہیں ان کو ایک ایم پی اے کو ایک ارب روپے کا فنڈ ملے گا ادھر جتنے ہیں ایک ایم اے کو پارٹی والوں کو بھی نون والوں کو پتہ نہیں آپ پی ٹی آئی والوں کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن خیر وہ شاید ہو سکتا ان کو بھی ملیں ترقیاتی فنڈز ایک ارب روپے ایک بندے کو اب آپ اندازہ تو کریں بچوں کے دودھ پر ٹیکس لگیا ہے جو آپ کے دل میں سٹنٹ لگتا ہے اس سٹنٹ پہ بھی ٹیکس لگیا قوم اتنی مشکل میں ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز کے مطابق بنانا پڑے گا کیونکہ ہم ان سے بھیق مانگ رہے ہیں بھیق ہے نا کرزہ کیا ہوتا آپ آگے کشکول لے کے کھڑیں آپ ان سے کرز لے رہے ہیں اور کرز لے کے پھر کھا جاتی ہیں وہ بھی کہتا کرز امریکہ نے بھی لیا ہوا ہے کرز چائنہ نے بھی لیا ہوا ہے اور یورپ کے ہر کنٹری نے لیا ہوا ہے یوکے نے بھی لیا ہوا ہے وہ تو اس طرح سے بھیق مانگنے پہ مجبور نہیں ہے وہ تو اس طرح سے بھیقاری ان کے پاس تو آٹا شارٹ نہیں ہوا ان کے پاس تو اس طرح کی چیزیں شارٹ نہیں ہیں ان کے پاس تو کھانا شارٹ نہیں ہوا کیوں انہوں نے کرز لے کے صحیح جگہ پہ لگایا ہے ہم کرز لے کے کھا گئے ہیں تین ارب ڈالر کا کرز امران خان کے دور میں لیا کرز ہے کوئی یوے ای میں باجبہ صاحب گئے ادھر سے بھیق مانگ کے لائے چائنہ میں گئے سعودیہ میں گئے آئی ایم ایف سے لیا تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لیا پتہ چلا تین ارب ڈالر تین ارب روپے نہیں تین ارب ڈالر کا کرز بغیر کسی سود کے اور بغیر کوئی مارک اپ کے دے دیا گیا وہ واپس ہی نہیں آیا وہ باہر سے کسی نے جہاز منگوا لیا وہ جو بعد میں پتہ چلا بیار ان کی لسٹ تو لیں وہ بندے کون کون ہیں جنہوں نے چھ سو پچیس بندے تھے جو تین ارب ڈالر کا کرز کھا گئے پاکستان کا ٹھیک ہو گیا نا کرد حسنہ کے طور پر انہوں نے لیا واپس روپیہ بھی نہیں کیا اب پتہ چلا کہ جناب پچھلی کمیٹی نے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ ان کے نام تو دیں سٹیٹ بینک والوں نے آ کے ان کو نام تک نہیں دیے وہ چیختے رہے اب کہو نہ کالے بھونو کو نہ کہ آگے بڑھو اور ان سے کہو کہ یہ اس طرح کی دباتوں میں تو سوہ موٹو ہوتے نہیں ہیں سوہ موٹو ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے سوہ موٹو لو اور اب جو ہے نا پتہ چلے کہ وہ کون سے چھ سو پچیس بندے تھے ان میں کوئی جرنیل کون تھے ججس کون تھے بیروکریٹ کون تھے اور کون کون تھے جو پاورفل لوگ تھے ان میں کوئی میڈل کلاس غریب تو کوئی نہیں تھے نا تین ارب ڈالر کا کرز کھا گئے اور کسی نے ایک بندے نے اس میں سے سنا ہے کہ بھائی ایک بندے نے اس میں جہاز منگوا لیا تو اس سے کہا بھائی نام مراد تو انہیں جہاز منگوا لیا تو انہیں کہا کہ یہ بھی تو مشینری ہے اب آپ مدے کریں ٹھیک ہوگی نا اب پانچ سو ارب کا ترقیاتی فنڈ یہ ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو ملے گا یہ یہ حالت ہے پانچ سو ارب اب آ جائیں جناب کہ یہ رولہ پڑا ہے بھائی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے دوست وی لاغ بھی کر رہے ہیں مجھے میسج جزائے کہ یا نکپی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی ایچ اے کی فائلیں پلارٹس وغیرہ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی ٹیکس نہیں لگے گا عام پراپرٹی کی خرید و فروغ پر بہت بڑا ٹیکس اور زیادہ ٹیکس لگی ہے اور اس پر ٹیکس نہیں لگے گا جو ڈی اے چے میں جو فوجی خریدیں گے بیچیں گے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کا چکر کیا ہے پھر نون لیگ والوں نے اور پھر ان کے سوشل میڈیا نے بھی اور یہ کہا کہ جی اس طرح ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے یہ دوہزار سولہ سے یلا موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم ون ٹائم کی چھوٹ ہے اور وہ ون ٹائم کی یہ ہے کہ اگر کوئی شہدہ کی فیملی یا کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے ہمارا جوان یا کوئی فوجی افسر یا فوجی جوان یا اس طرح شہدہ کی فیملی دوران سرویس یا فوتو یا ون ٹائم تاکہ ان کے بچے وہ پھر بنا سکیں تو اس طریقے کا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فائل بکے تو اس طریقے سے کل وہ تارر صاحب نے بھی اس پہ گیا جی بالکل ایسا ہے یہ اوریجنل لا تھا وہ واقعی ایسا ہی تھا ٹھیک ہو گیا نا یہ ہمارے دوست ہیں وہ تچھے صحافی ہیں شباز رانہ صاحب انہوں نے یہ اوریجنل چیزیں بھی شیئر کی ہیں ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ اوریجنل لا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اوریجنل لا ہے اوریجنل لا پروائیڈ انکم ٹیکس اگزیمشن آن فسٹ سیل آف اموویبل پروپرٹی اقوائیڈ فرام آر الارٹڈ بائی فیڈل گورنمنٹ آر پروینشل گورنمنٹ اور اینی آثوریٹی ڈیولی سیٹیفائیڈ بائی آفیشل آلٹمنٹ آثوریٹی اور پروپرٹی اقوائیڈ آر الارٹڈ is in recognition آف آر فار سرویسز رینڈرڈ بائی شہید آر دہ پرسن ہو ڈائیز آن سرویس وہ بالکل جو اوریجنل لا ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ کے حساب سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے یا وہ دوران سرویس ہو تو جاتا ہے تو ایک دفعہ کی پروپرٹی خریدو فروغ تاکہ اس کے بچے گھر بنا سکیں یا لے سکیں یا بیچ سکیں یا جو بھی ہے ایک دفعہ کی پروپرٹی اوریجنل پہ یہ ہے اب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ذرا سنیں امینڈمنٹ میں کیا ہوا ہے امینڈمنٹ امینڈڈ لا اور فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ اور ایک سرویس مین اور سرونگ پرسنیل آف آمڈ فورسز اور ایک سمپلائیز اور سرونگ پرسنیل آف فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ شیل بی انسیٹڈ ماشاءاللہ شہید ہے دوران سرویس فوت ہوا کوئی آرمی کا پرسنیل ہے آفیسر ہے یا وہ ریٹائر ہے یا وہ گورنمنٹ کا ہے یا وہ ریٹائر ہے جو بھی ہے پلاٹ بیچو خریدو اس پہ کسی قسم کا کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا یہ موجودہ انہوں نے امینڈ کیا ہے تو تارت صاحب کم از کم آپ چیزوں کو پڑھ کے آیا کریں سرکار کم از کم آپ چیزوں کو پڑھا کریں کم از کم آپ بجٹ کو پڑھا کریں ایسے ہی ترجمانی ایسے ہی پوٹھے گھپلے نہ مار دیا کریں کہ جناب آ کے آپ جو بھی بول دیں تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مان جائے گا یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ یہاں پہ پروف رکھ دیتے ہوتے ہیں یہاں بچوں کے دودھ پہ لگا ہوا ہے ٹیکس دل میں رکھنے والے سٹنٹس پہ لگا ہوا ہے ٹیکس آپ کر رہے ہیں یا اشیاء آپ کہتے ہیں جناب ہم تنخواہ نہیں لے رہے وہ ذرا جو باقی مراد ہیں جو گاڑیاں ایک ایک کے ساتھ کتنی جاتی ہیں جو باقی چلو آپ نہیں لے تو پھر آپ لسٹ جاری کریں کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا آپ اگر تنخواہ نہیں لے رہے اور یہ جو ٹیکٹس مکٹس بڑے ہیں اور یہ سفری علاؤنس جو ہوا ہے یہ آپ نہیں لیں گے چلو وزارت کی کوئی تنخواہ نہیں لے رہے تو بطور پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین بھی نہیں لیں گے یہ ہمیں پوٹھیاں نوارا کریں یہ اب آج ہیں جناب اب جو ہیں فرما رہے ہیں پی ٹی آئی والے بڑا شور کر رہے ہیں یہ حالات ہیں یہ حالت ہیں ان کے اپنے صوبے کی یہ کل اب سار عالم صاحب کے شوہ میں اسدکیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ تو ڈیفال کر گیا ہے ہمارا صوبے کے پاس تو لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں علی امین بھر کے مار کے ادھر وہ کر رہا ہے ٹھیک ہوگی ہے اور وہ اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ نہیں جو مرچہ رہی ہے ہم نے اس کی لئے ابھی اس پی ایس ڈی پی میں چو ساٹھ ریپ رپیور کے ہیں اور وہاں جو تنخواہ ابھی بڑی ہے وہ ایک سو چالیس رو پہ یعنی اگر اس کی تنخواہیں بھی ہم دینے کے قابل نہیں ہیں نہ ہمارے پاس پائیناسی ہیں چیئے یہ بڑا آپ نے بہت بڑی بات بتا دیئے کہ کیاپر پختونخواہ کی حکومت تنخواہ دینے کے بھی قابل نہیں ہے اس وقت لیکن میں یہ بتائیں کہ انتظامی طور پہ حکومت کام نہیں کر پائی سیاسی طور پہ خان صاحب کو باہر نہیں آپ لاسکے تو پھر کارکنان کا غصہ تو بجاہ ہے نا قیادت پہ کہ دونوں اطراف آپ فیل ہو چکے وہ کیا کریں کارکنان پی ٹی کے بلکل ہم اس پہ سوچ رہے ہیں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں اور ایک سال ہوگی آپ کو سوچتے ہوئے اگر اس طرح نہیں وہ اثر پہ دیکھیں ہم نے تو کوشش کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ان کے ساتھ میٹنگ میٹنگ کی سب کچھ کی لیکن یہ ہمیں نہیں کرے تو یہ ہمیں جان بوجھ کر اسلامباد مارچ کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں یعنی یہ جو ہمیں رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور ابھی تو ہمارا بادشاہ یہ ہمیں جان بوجھ کر اسلامباد مارچ کی طرف دھکیل رہے ہیں اسلامباد مارچ کرنا آپ کی جرتی نہیں ہے کہ آپ اسلامباد مارچ کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلامباد مارچ کریں بھائی یہاں پر انفارچنیٹلی بات یہ ہے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں بہی سار یہ نون لیگ والوں کو کیا ہو گیا بھائی بلکل ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہے یہ نون لیگ والے آج بھی اگر اشرافیہ کے ساتھ چھڑے نکالے ایک بندہ نے مجھے میسج کیا آہ آہ اوورسیز پاکستانی ہیں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی انہوں نے کہا نقفی صاحب آپ نے بھی کہا پینشن یہ بجلی کے بلوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ اس بندے نے مجھے میسج کیا اس نے کہا جی اگر یہ نون لیگ آج شرافیہ کے خلاف کھڑی ہو جائے نہ کالا شرافیہ ان کے حکومت گرا دے گی اور حکومت کیسے گرائے گی جلوس نکل آئیں گے اور یہی غریب لوگ جو آج چیخ رہے ہیں یہی غریب لوگ انہی کے آلہ کار بن جائیں گے اور یہ حکومت کے خلاف جلوس نکالیں گے اس کو گرا دیں گے بلکل ٹھیک بات ہے نواز شریف کے دور میں آٹا کتنے کا تھا پہتالس کا آپ کو قبول نہیں تھا چینی کتنے کی تھی باون سے پچپن آپ کو منظور نہیں تھی پیاز کتنے کا تھا پندنہ سے بیس روپے کا آلو کتنے کا تھا پندنہ سے بیس روپے کا چیک کر لو اگر میں کو غلط بیانی کر رہا ہوں تو فال فروٹ باقی سبزیاں کتنے کی تھی بجلی کا یہ جب عمران خان وہ بل جلا رہا تھا سب کے سامنے اس وقت چیک کرو بجلی کا فی یونٹ کتنے کا تھا آٹھ روپے کا اس وقت جب بل جلا رہے تھے اس وقت پیچھے جرنیل کھڑے تھے اس وقت آسر قفور صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکانومی اگر اتنی بری نہیں ہے تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے ان کو اس وقت بری لگ رہی تھی کہ جب 5.8 جی ڈی پی تھا وہ ان کو بری لگ رہی تھی یہی غریب آگے آکے اور وہ ایسے جا رہے تھے سپریم کورٹ ایسے مدھے مدھے میں ہم خود جاتے تھے میں تو خیر ایز ای لاس سوڈنٹ اور وہ اس حساب سے اپنے معلومات کے لیے ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے نواز شریف کو بہت بڑا دہشتگار دو کو طالبان کا لیڈر ہو اور وہ بیٹھ گیا اور ہم نے ان کو ہٹانا ہے یہ قوم ایسی ہے یہ اس طرح کی قوم ہے تو بھائی جب یہاں یہ پرسپشن بن جائے کہ یہاں آنا ہی اسٹیبلشمنٹ کی منہون منت بن کے ہے امران خان کو ہٹایا کیونکہ کیا اس لیے کہ امران خان نے تباہی مچا دی تھی امران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا کردہ لیا امران خان نے مہنگائی کر دی امران خان نے باون روپے چینی کو ایک سو بیس پہ پوچھایا امران خان نے پیتالیس والے آٹے کو سو روپے پوچھایا امران خان نے پندرہ روپے والے پیاس کو سو ایک سو بیس پہ پوچھے اس لیے ہٹایا نہیں سوال ہی پہتے ہیں عمران خان کو ہٹایا اس لیے گیا ہے کہ اس نے جنرل باجبہ کو چھیڑا تھا سمجھا گئے ہیں نا اس نے اس کو چھیڑا تھا اس کے سامنے آنکھیں دکھائی تھیں اور اس لیے عوام کو اگر وہ لتھاڑ پتھاڑ بھی دیتا عوام کو عمران خان جوتوں ترے پشاوری چپلی تلے رکھ کے اس کی سانس بند کر دیتا عوام کی تب بھی عمران خان کو کسی نہیں ہٹا نہ تھا اب یہ پرسیپشن بن گئی ہے سیاستدانوں میں کہ عوام کی بنیاد پہ کوئی نہیں آتا یہاں آتا ہی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کی بنیاد پہ ہے تو پھر کیوں نہ کریں وہ یہی کریں گے وہ اسے طرح سے کریں گے عوام پیچھے کھڑی نہیں ہوتی عوام یہ جب ہٹایا گیا میں عام طور پر مثالیں دیتا رہتا ہوں نواز شریف نے اتنا کچھ کیا پنجاب کے عوام کے لیے کیا پنجاب کے عوام نے ان کے لیے کیا کیا نواز شریف کے لیے پنجاب کے عوام نے ان کے لیے کیا کیا ہے عوام کسی کو بھی ووڈ دیں ان کا حق بنتا ہے لیکن آپ نے نکد کوکے پر جو ووڈ دیئے ہیں شرب آنی چاہیے ایسے عوام کو میں تو کہتا ہوں ایسی قوم کو میں نے تو پہلے پہلے ویلاگ میں کہا تھا اللہ کرے اس قوم کو آٹا دو ہزار روپے کلو ملے اللہ کرے اس قوم کو چینی چار ہزار روپے کلو ملے اللہ کرے اس قوم کو ایک یونٹ دس ہزار روپے کا ملے اس قوم کو قدر ہی نہیں ہے یہ قوم جاتی ہے نک دے کوکے پر یہ قوم جاتی ہے ناروں پر یہ قوم جاتی ہے ایک بندہ کھڑا ہو کے فیل ہو کے نکلتا ہے وہ کہتا ہے امریکہ میرے خلاف ہو گیا یہ قوم اس کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے مزے کرو آپ ہو اسی لائک اور پنجابی میں تو کہتا ہوں اللہ کرے پنجابیوں کو اتنی مہنگائی ملے کہ یہ اس طریقے سے اس مہنگائی سے تڑپ تڑپ کے جینے کے قابل نہ رہیں میں تو بالکل میں تو اتنی مہنگائی ملے نواز شریف نے ان کے لئے کیا کچھ نہیں کیا اس نواز شریف کے لئے ان پجابیوں نے کیا کیا سیدھے سیدھے بات ہے میں تو بڑی کھڑی بات کرتا ہوں تو میں کسی کے بغض میں نہیں کرتا میں تو اس طرح سے بات کرتا ہوں تو وہ آج کل سمجھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہر وقت ٹک کر ہم نے وارنی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہر وقت عزت دو کا وارڈ کو عزت دو کا بیانی آؤ اور ہر وقت ہم نے کرنا ہے انہوں نے نہیں کرنا اب انہوں نے وہی کچھ کرنا وہ کہتے ہیں اپنی محنت کرو ان کو ریلیف بھی دو سب کچھ کرو باقی جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے جنیل خوش ہوتی ہے ان کو خوش کرتے رہو آپ سمجھ آگئے آپ کو یہ سمپل سی بات ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اب اس سے علاوہ اتنی سادہ طریقے سے اس سے زیادہ سادہ طریقے سے میں نہیں سمجھا سکتا امید آپ کو ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی چاسب بھی بڑی آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ